اسلام علیکم میرا نام انیسا بطول ہے میں اسلام کورٹ کی رہائشی ہوں میں آپ کو اپنے بارے میں آج بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک پیشنٹ ہوں میری تقریباً میں چھ ماہ سات ماہ میں اسٹیوٹمنٹ لیتی رہی ہوں میں ان کے پاس جاتی رہی ہوں وہ اتنی ہیوی قسم کی ٹیبلٹس بھی مجھے دیتی رہی ہیں اتنی ایکسپینسف کہ میں اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی لیکن پھر بھی میں نے سب کچھ لیا ہے تو جب میں نے ان کے پاس میں گھئی ہوں ان سے اپنا علاج وارہ کرواتی رہی ہوں لیکن آخر میں جب میرا اپریشن ہوا ہے انہوں نے مجھے اپریٹ کی گئے تو اللہ تعالی نے مجھے بیٹا دیا ہے بیٹے سے نماز ہے تو انہوں نے اپریشن کے چار دن کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیا تھا تو جب میں ڈسچارج ہو کہ اپنے گھر گئی تو تقریباً ایک ہفتہ میرا گزرا ہوگا کہ اس پورے ہفتے میں مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی میرے پیٹ میں دار دوتا تھا مجھے وامنٹنگ ہوتی تھی بہت زیادہ تو جب ایک ہفتہ گزرا تقریباً دس تین گزرے تو میں دوبارہ اپریشن کے پاس گئی ہوں کہ کیا پرابلم ہے کہ میں سیٹ نہیں ہو پا رہی کہ میرا زخم بھی ٹھیک نہیں ہو رہا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے اسی وقت کہا کہ آپ کی طبیعت سیٹ نہیں ہے آپ ایسے کریں کہ دوبارہ اسپیٹل میڈمیٹ ہو جائیں جب میں وہاں پہ اسی وقت گئی رات کا ٹائم تھا اتنا لیٹ جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں پہ دوبارہ انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ دی گیا اور مجھے روزانہ انجیکشنز وغیرہ اتنی ہیوی قسم کے اتنے تقریباً دس بارہ ہزار تقریباً پر ڈے ہمارا لگتا تھا اتنی ہیوی قسم کے انجیکشنز وغیرہ لگتے رہے سب کچھ ہوا تو وہاں پہ میرے جو زخم تھا وہ کھول گیا تھا اسے پاس آنے شروع ہو گئی تھی تو تقریباً یہ لوگ پھر انہوں نے مجھے ڈیڑھ ماہ دو ماہ وہاں پہ اسپیٹل میں رکھا ہے ڈاکٹر کے پاس گئی ساتھ بشرا خان تھی اور ڈاکٹر سادیا تھی انہوں نے تو انہوں نے مجھے وہاں پہ رکھا ہے اور پھر کہا ہے کہ دوبارہ جو ہوگا تو آپ کا اپریشن جو ہوگا وہ دوبارہ ہوگا دوبارہ ہم لوگ اندر سے پورے پیٹ کی صحیح صفائی کریں گے سارا صاف کریں گے پھر انشاءاللہ کوئی وہ نہیں ہوگا لیکن جب انہوں نے اپریشن کی گئے تو وہ اپریشن کے بعد بھی وہ پاس اسی طرح سے آ رہی تھی اسی طرح سے آ رہی تھی کوئی مجھے فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں سیٹ ہو رہی ہوں بس مزید میں دن بہ دن میں اور زیادہ حراب ہو رہی تھی اور زیادہ میری طبیعت حراب ہو رہی تھی تو پھر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے میں نے خود ان سے کہا تھا کہ اب آپ نے ڈرسنگ ہی کرنی ہے تو آپ ایسے کرنے میں کہ آپ بہت زیادہ تھک گئی ہوں تنگ ہو گئی ہوں تو آپ مجھے گھر بھیجیں تقریبا دو ماہ کے بعد تو جب میں گھر آئی ہوں تو اس وقت کیا ہوا کہ میرے جو ابو تھے ان کی بھی کچھ ٹائم کے بعد ڈیتھ ہو گی تھی مجھے ہر وقت تکلیف بھی رہتی تھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی تو لیکن ابو کی ڈیتھ کی وجہ سے میں دوبارہ ہسپیٹل ان کے پاس نہیں جا سکی تو جب تھوڑا ٹائم گزرا تو تب میں ان کے پاس پھر میں اس وجہ سے گئی ہوں کہ انہوں نے سرجیکل گاز جو تھا وہ پیٹ میں چھوڑا ہوا تھا ان کی اتنی بڑی غلطی کی وجہ سے اتنی میری طبیعت خراب ہوئی ہے میرے سار کے بال تک گر گئی ہیں اتنی ویکنس ہو گئی ہے لیکن یہ سب ان کے ظلم کی وجہ سے انہوں نے انسان نہیں سمجھا انہوں نے مجھے ہیوان سمجھا ہے جانور سمجھا ہے کہ انہوں نے میرے اوپر اتنا ظلم کی گئے اور آج جب وہ سرجیکل گاز جب وہ نکلا ہے وہ پیہانے کے ذریعے نکلا ہے اللہ نے کوئی مربانی کی گئے اللہ کی کوئی مربانی ہوئی ہے کوئی نیکی سامنے آگئی ہے کہ اس نے مجھے اس سے بچا لیا ہے لیکن یہ ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس ان کو بتانے جب گئے ہیں وہ سرجیکل گاس ہی میں لے کے گئی ہوں میں نے سب کچھ ان کو بتایا ہے لیکن وہ لوگ اپنی غلطی مان نہیں لے رہی کوئی ڈاکٹر بھی نے اپنی غلطی مان لی وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم سے ایسا نہیں ہوا لیکن وہ کدھر سے آیا سرجیکل گاس وہ میرے پیٹ میں کہاں سے آیا یہ بتانا چاہتی ہوں میں نے اپنی یہ ساری کہانی اس لیے سنائی ہے تاکہ میں چاہتی ہوں کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس دین اور ڈی آئی جی ایبٹباد آئی جی اکی پی کے ڈی پی او ایبٹباد عمران خان سے میں انصاف چاہتی ہوں میں ان تمام لوگوں سے کہتی ہوں کہ پلیس مجھے انصاف دلوائیں اور انہوں نے میرے سے اتنا ظلم کی گیا ہے اتنا ظلم کی گیا ہے کہ بس میری ساری زندگی خراب کر دی ہے انہوں نے انہوں نے بالکل سوچا بھی نہیں ہے کہ ظاہرہ یہ خود بھی ایک عورت ہیں اور یہ ایک ڈاکٹر ہیں یہ ایک ڈاکٹر کے روپ میں یہ ایک بھیڑیا بیٹھی ہوئی ہے ایک ہیوانوں جیسا انہوں نے اتنا ظلم کی گیا ہے میرے اوپر کہ میری آج طبیعت آج تک سیٹ نہیں ہو پا رہی تو پلیس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مجھے انصاف دلوائیں اور میرا میں ایک ٹیچر تھی میرے اتنا زیادہ فورٹ نہیں کر سکتی تھی میری حزبن کا بھی اتنا اچھا کام نہیں تھا لیکن پھر بھی جس طرح سے یہ لوگ کہتے رہے ہیں جس طرح سے یہ لوگ جو جو ہمیں کہتے رہے ہیں جتنے ایکسپینسیو انجیکشن وغیرہ جو کچھ بھی انہوں نے ہمیں کہا ہے ہم نے اپنے لاج کے لیے اپنے زندگی کے لیے کیا ہے سب کچھ لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ پلیس آپ انصاف دلوائیں اور جتنا میرا خرچہ ہوا ہے اگر ہو سکے تو وہ مجھے دلوائیں اور میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں عدالتوں تک جاؤں گی میں آئی کورٹ تک جاؤں گی میں ہر جگہ جاؤں گی کیونکہ آج بھی بار بار کال کرنے کے باوجود انہوں نے کال بھی ٹینڈ نہیں کی اور کوئی بات بھی نہیں کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کیا کوئی یہ اپنی غلطی نہیں مان رہے